ہر وہ کام جو آپ کی زبان کر سکتی ہے سرجن کی کینچی نہیں کر سکتی واصف علی واصف صاحب کا جملہ دنیا کی بہترین قوت الفاظ کی قوت ہے دنیا کی بہترین طاقت الفاظ کی طاقت ہے دنیا میں بڑے بڑے ایسے پیچیدہ اور کرے معاملات جو حل نہیں ہو رہے ہوتے جنگوں سے حل نہیں ہوتے الفاظ کی مدد سے تیع ہو جاتے ہیں گفتگو کی مدد سے تیع ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ الفاظ اپنی مکمل قوت اہمیت طاقت اور قابلیت رکھتے ہیں یہ الفاظ ہیں یہ الفاظ ہی ہیں جنہیں آپ تھوڑی ترطیب دیتے ہیں تو ایک شیر بنتا ہے یہ الفاظ ہیں جنہیں آپ ترطیب دیتے ہیں تو ایک غزل بنتی ہے یہ الفاظ ہی ہیں جنہیں آپ عام فاہم گفتگو کیندرہ الارجی استعمال کریں تو یہ ایک نصر بنتی ہے ایک مقالمہ بنتا ہے ٹھیک ہے جی الفاظ کو اللہ نے ایک پاور بکشی ہے ایک تقویت بکشی ہے میرا یہ معنی ہے کہ تلوار کے زور کے اوپر آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر آپ پستول کے زور کے اوپر کسی سے آپ زبردسی انڈر پریشر کام تو لے سکتے ہیں لیکن کسی کے دل میں اترنے کیلئے میرا یہ معنی ہے کہ الفاظ مکمل پاور رکھتے ہیں الفاظ برے وہ اہمیت کی حامین ہیں ہر وہ بات جو آپ کے دل میں اترتی ہے وہ الفاظ کی بنا پر ہوتی ہے ہر وہ کام جو آپ زور میں کرتے ہیں پریشر میں کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بات آپ صرف صرف ایک وقت کو گزارنے کے لئے کر رہے ہوتے ہیں وہ کام آپ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ڈنڈے کے طور پر ہوتا ہے یا تلوار کے طور پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو میرا یہ concept یہ ہے کہ کسی کے دل میں ہوتنے کے لئے الفاظ بری اہمیت رکھتے ہیں آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ ایک وکیل ہیں آپ کلائنٹ ڈیل کرنے والی شخصیت ہیں تو میرا یہ معنی ہے اگر آپ کے پاس patient آتا ہے for example ایک patient آپ کے پاس آیا ایک patient کو کہلیں کہ وہ injury ہوئی اس کو ایک چوٹ لگی وہ patient آپ کے پاس آیا وہ ایک patient کو جو چوٹ لگ گئی ہے وہ اپنے آئین مکرر کردہ وقت میں ٹھیک ہو نہیں ہے اور شفاہ آپ دے سکتے نہیں بیشک آپ ڈاکٹر ہیں کیونکہ شفاہ اللہ دیتا ہے انسان کوشش کرتا ہے ڈاکٹر اس کے لئے ایک اچھی کوشش کرتے ہیں اس کو اچھے سے treat کرتے ہیں شفاہ اللہ دیتا ہے لیکن ایک اس شخص کو جو injury پہنچی ہے میں کہتا ہوں اس کو mental injury بھی پہنچی ہے دیماغ پر بھی injury پہنچی ہے for example ایک بندے کی ٹانگ ٹوڈ رہی ہے تو اس کے اندر کئی ایسی سوچیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں میں آپ پاہج ہو گیا ہوں دنیا پہ بوجھ بن گیا ہوں میرے لئے مسئلہ بن چکا ہے تو اس کے جو minds کے اندر جو mental damages پہنچتے ہیں اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کا depression اس کی anxiety آپ اپنے الفاظ کی بنا پر ٹھیک کر سکتے ہیں ہر وہ patient جو آپ کے پاس آتا ہے ایک patient کو ایک اچھے سے deal کر لینا آپ کا اچھا ہے رویہ اپنانا اور اپنے ادا کی ہوئے الفاظ کو بیان کرنا ہے اچھے سے کہ کسی شخص کی زندگی گزانے کے لئے بھی کافی ہو سکتے ہیں سر الفاظ کی بنا کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے اپنے زندگیاں بسر کی ہیں مولانا روم جن سے inspire ہو کر ڈاکٹر لاما اقبال بنے تو ڈاکٹر لاما اقبال کا یہ کہنا ہے کہ اگر مولانا روم نہ ہوتے 900 سال پہلے جو مولانا روم پیدا ہوئے سے ان کے بعد 900 سال بعد لاما اقبال پیدا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر مولانا روم نہ ہوتے تو شاید آج میں لاما اقبال ہی نہ ہوتا کیوں 900 سال بعد ایک تعلق تو نہیں ہوتا فیزیکل تعلق لیکن علمی تعلق وہ جو تعلیم کا تعلق وہ جو الفاغ کا تعلق وہ قائم ہیں مولانا روم کے الفاظ سے inspire ہو کر ڈاکٹر لاما اقبال ایک اچھے شاید اور اچھے فلوسفر بنے لہذا آپ کے الفاظ کینتی ہیں آپ کے الفاظ کسی کی زندگی گزارنے کے لئے اس کو ایک motivation دے سکتے ہیں اس کو ایک الیک کو ایسا جملہ دے سکتے ہیں جس کی بیس کے اوپر وہ اپنی anxiety اپنا depression اس سے نکل سکتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اپنے الفاظ کی قدر کیجئے اپنے الفاظ وہاں پر انویسٹ کیجئے جہاں پر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کے الفاظ رائے گا جا رہے ہیں وہاں پر آئین خموشی عبادت ہے لہذا الفاظ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں واصف علی واصفہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین قوت جو ہے وہ الفاظ کی قوت ہے دنیا کی اگر بہترین کوئی طاقت ہے تو وہ الفاظ کی طاقت ہے اللہ ہمیں اپنے الفاظ کے اوپر عبور اثر کرنے کی توفیق ازاہ فرمائیں بما علینا اللہ البلا والمبین تینکیو